سو ہیک گائز ویلکم ٹو مائی چینل ونشیپ کیسے ہیں آپ ویل میں نے ایک فائرل ایسی پی دیکھے تھی جس میں چاکلیٹ کو بہت اچھے سے میلٹ کر لیا تھا اور بعد میں پھر اس کو آئیس کے اوپر رکھ کر کے نا اس پہ سٹارز بنانا یا پھر اس سے اپنا نیم وغیر لکھنا سو مجھے وہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ چلو میں نے بھی سوچا کچھ ایسا ٹرائے کیا جائے سو اس کے لئے سب سے پہلے میں مہارکٹ سے جا کر کے لے کیا گئی جیسے دس روپے والی ڈیرے ملک بعد میں پھر اسے میں نے بہت اچھے سے گرم پانی میں میلٹ کر لیا تھا سب سے بڑی بات تو چاکلیٹ کو میلٹ کرنا بلکل بھی ایزی نہیں تھا جتنا اس ویڈیو میں دکھانے میں لگ رہا تھا کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ سے بھی زیادہ لگ گیا تھا اس چاکلیٹ کو میلٹ کرتے کرتے فائنلی جب میلٹ ہوئی تو پھر اسے کٹ کیا اور ایک کٹوری میں میں نے پہلے سی آئیس کو جمع کر کے رکھ دیا تھا سو وہ بہت اچھے سے جمع گئی تھی لیکن ہوا یہ نا کہ جیسے اس چاکلیٹ کو میں آئیس کے اوپر ڈال رہی تھی تو وہ ریپر کے ساتھ لگ کر کے واپس آ رہی تھی کیونکہ وہ آئیس اتنی تھنڈی تھی نا کہ چاکلیٹ جیسے پیگل رہی تھی تھنڈی اس کے اوپر لگ کر کے تھنڈی ہوتی جاری تھی سو میں اپنے لئے سٹار بنانے کی کوشش کر رہی تھی بہت اچھے سے لیکن جیسے وہ چاکلیٹ ہے نا آئیس کے اوپر جیسے ہی پڑھ رہی تھی ویسے اتنی تھنڈی ہوتی جاری تھی نا کہ وہ پوری ایک دم اچھے سے جمتی جاری تھی لائک اس کو پھر اٹھا لو اتنی زیادہ ہو رہی تھی سو میں نے سو جا کچھ نہ کچھ کیا جائے سو مجھے تو یہ ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کتنے لوگوں نے ٹرائے کیا ہے مجھے کمنٹ پر لکیا بتانا میری طرف سے تو پورا اپک فیلڈ ہوا تھا مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگا یہ ہے میری طرف سے تو بلکل فیلڈ ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اسے ہیک کو ٹرائے کیا ہے نیچے کمنٹ پر لکھیں مجھے جرور سے بتانا ہے اگر آپ لوگ اس ٹائب کا کوئی چاکلیٹ ہیک ٹرائے کر رہے ہیں تو کمنٹ پر لکھیں بتانا ہے آپ لوگ چاہتے کہ میں اور بھی وائرال ہیکس ٹرائے کرتے جاؤں تو کمنٹ پر لکھ دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں بینا بلکل مجھے گا so friends don't forget to subscribe and bye bye wait for next video